ای این این نیوز سوچل میڈیا ریپورٹر آپ کے ساتھ آزر ہیں ایک نئے ویڈیو میں آج ہم موجود ہیں تھانا چودرہ راولپنڈی کے مشہور و محروف گاؤں سروبہ شریف میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سروبہ شریف کے ایک ٹرسٹ عبدالحادی کے اونر بانی ڈاٹر عابض صاحب سب سے پہلے ہم ان کے شکر بزاہر ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اسلام علیکم سلام پہلے ہم آپ کے بہت شکر گزارا ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا بہت شکریہ جی آپ کا بھی شکریہ دا کرتے کہ میرے شعال میں کوئی پہلے ایسے ٹیم ہے میرے پاس جس نے مجھے ایفریشیٹ کیا اور میں بھی آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے حسنہ دیا یہاں تک آئے جی بالکل تو چلتے ہیں انٹرویو کی طرف سب سے پہلا سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ آپ کی ایڈوکیشن کے والے سے آپ کی تعلیم کتنی ہے میں نے ماسٹر کیا ہے اور میں تھوڑی سی پریکٹس کے بارے پر ابتدانا چاہتا ہوں کہ میں نے ہولی فیملی میں جائنڈ کیا تھا تقریبا ٹو تھوزنڈ بھنڈ سے ٹو تھوزنڈ فور تک میں نے تقریبا تین سال کا ایک عرصہ بنتا ہے وہاں پہ ڈوٹی کیا ہے اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد میں پھر جنرل ہسپٹر میں چلے گیا پھر اس کے بعد میں میڈیکل پھر یہاں تک سروبہ شریف تک آیا ہوں پھر سروبہ شریف میں نے ایک اپنے ٹرسٹ کو لیا ہے برادیس ٹرسٹ کے نام سے جو کہ ہمارے پاس ڈیٹی کی جو ایوریج ہے تقریبا سو ایک سو بیش پیشنٹ رہتے ہیں جنرل کونکھ بلکل فری اف کاسٹ میڈیسن دیتے ہیں اس کا چیک بلکل فری کرتے ہیں اور ہم کوئی کاسٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو آپ کو اس ڈاکٹری کی فیلڈ میں کتنا ٹائم ہو گیا تقریبا 14 15 چودہ سے پندرہ سال ہو گئے اچھا روزانہ آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں سو ایک سو بیس لوگوں کو فری چیک اپ کرنا فری ادویات دینا اس سب کا خیال آپ کو کیسے آیا جی میں شکر گزار ہوں یہ ہم نے ٹرسٹ کھولے اب درہادی کے نام سے آپ کو پہلے میں یہاں پہ بتانا چاہوں کہ ہم نے اس کا نام کیوں رکھے اب درہادی ٹرسٹ یہ سوی ایسا ہے کہ یہ ہمارے ایک بہت ہی موزز ہیں ملک عزر صحبہ کہ یہ ان کا بیٹا ہے اور انہوں نے مجھے تجویز دی کہ آپ یہ ٹرسٹ کھولیں جو اخراجات ہوں گے میں کروں گا تو شرشیر میں ہم نے ان کے بیٹے کا نام رکھا ابھی وہی نام چاہ رہا وہی دے گا کہ جب ہمیں ضرورت پرتیت ہو ہمیں اس میں ہمارے مدد بھی کرتے ہیں اس میں چلانے میں اور جو ہمارے ساتھ سٹاف ہے حملہ ہے وہ بھی اسی طرح جس طرح میں فری ایف کاسٹ کر رہا ہوں وہ بھی فری ایف کاسٹ کر رہا ہے تو یہ جو درہادی ٹرسٹ نام رکھا ہے ان کی بیٹے کی وجہ سے رکھا اور ماشاءاللہ یہ ان کے زیر سائے چل رہا ہے اور لیکن جو بنانے بارا ہوں اس میں میں اور میرے بھائی ہیں واجد واجد صاحب ہیں تو تقریباً یہ دو سال ہونے والے ایک سال اور گیارہ مینے ہو گئے اور پہلے سال میں جو آپ کو ایوریج بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً بائیس ہزار بندوں کو فری میڈیکل چیک اپ کیا اور فری میڈیسن لیا اور یہ بھی گیارہ مینے اوپر ہو گئے ایک سال اور گیارہ مینے میں تقریباً ہم تیس ہزار کے لائے پر چیک کر چکے ہیں تقریباً باون ہزار بندوں کو ہم فری میڈیسن دے چکے ہیں اور ایک میرے رہ گئے ایک سال میں انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے فیفٹی فائیو تاؤزنڈ یہ پچپن ہزار سے ہم زائد بندوں کو چیک اپ کر کے فری میڈیسن دے انشاءاللہ ماشا رجی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی کام اور رکاوٹ آتی ہے آپ کو اس میں کوئی مسئلہ درپیش آیا ہو جی میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی طرح کوئی ایسی پروبلم کوئی نہیں آئی ویسے بھی کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہے اس میں ہرکاوٹیں ضرور ہوتی ہیں لیکن جہاں تک میرے گھوں کی بات ہے انہوں نے مجھے اپلیشیٹ کیا حوصلے دیا بلکہ حوصلے ہی نہیں دیا بلکہ انہوں نے مجھے اخرجا دیا اس کو چلانے کیلئے مجھے کافی جو سپورٹ ایوو کی اقتصادی لحاظیں میرے ساتھ ہیں سوشل لحاظیں میرے ساتھ ہیں جہاں کہ بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ میرے ساتھ دیتے ہیں جی بلکل ایک اور قویشن کہ لوگوں کی غریبوں اجتیموں کی مدد کر کے سب کوئش ملتی ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں اپنے بارے میں اچھا یہ سوال عشاء عزیب آپ نے ایک بڑا مختلف کر دیا ہے کہ غریبوں کی یہاں پہ ہم غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے لئے غریب امیر صاحب ایک ہیں اور میں آپ کو یہ دوسرا بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیں جو بھی فرنڈنگ آتی ہے یا کوئی بھی فرنڈ کرتا ہے اپنے گوہوں سے یا بارگوں سے تقریبا ہم دس ہمارے ایری میں دس سے بارگ ہوئے ہیں تقریبا سادہ ہماری طرح ایک سادہ لوگ ہیں اور وہ آتے ہیں ان کو بلکل فرید چیک اپ کرتے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یتیموں غریبوں ہم بلکل یتیموں غریبوں کو نہیں کرتے ہیں ہمارے بلئے سب رہے ہیں چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے اس لئے میں آپ کو کہانا چاہ رہا ہوں کہ ہم زکاة کا پیسہ نہیں لیتے دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا احتیاط نہیں لیتے جو غریبوں کے لیے ہیں ہم جس سے کوئی احتیاط بارے لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ ہم یہ غریبوں کے لیے نہیں ہیں یہ مرصب کے لیے ہیں آپ ایسا کریں کہ اگر اپنے فلاں کے لیے دینے ہیں تو وہ ہمیں فرن دیں اور آپ اپنی جیب سے خود کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کسی امیر غریب کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے لاس قویسٹن کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اس متعلق کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں ہمارے میڈیا کے متعلق کوئی پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کرنا دوبارہ شکریہ دا کر رہا ہوں کہ آپ آئے ہیں ہمارے پاس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ وہ پہلے پرسن ہیں جو ہمارے عبدالعادی ٹرسٹ میں اور ہم سے اتنی اچھی باتیں کی ہیں اور عوام کے لیے میرے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم ہماری بے را روی بے پردگی اور ہمارا جو معاشرہ ہے بہت سے مسائل میں کرا ہوا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو اور آپ لوگوں کو بھی آپ ایسی اویرنس کریں ہمارے گھوم کی نہیں آپ نے کرنی آپ نے علاقے کی نہیں کرنی آپ نے پورے پاکستان کی کرنی ہے یا اپنی ویرس نے یہ کرنی ہے کہ جو ہمارا ملک ہے کس طرح جا رہا ہے ہم اس ملک کو اچھا ملک اچھی قوم بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے سب سے ہمیں پہلے اپنے گھروں میں کو بڑھانا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلینس صاف نہیں تو ان کو صاف کرنے اگر ہمارا اپنا گھر صاف نہیں تو اس کو صاف رہنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے پورے معاشرے میں چلنا اور معاشرے کے لوگوں کی انشاءاللہ کا کوشی کرنی ہے کہ ان کے تحصیل تحصیل کی جائے ان کو ایک اچھے راہ پر لگائے جائے اور جتنی ہمارے معاشرے میں رکافٹیں خرابی ان کو دور کیا جائیں یتے جی ہمارے ساتھ سروبشیل کے نائس پرسنڈ لاٹر آپس صاحب ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا انشاءاللہ ملتے ہیں جل اگلی ویڈیو میں شکریہ